چیزوں سے اپنا آپ کو بچاؤ جو اس کام کے مزاج کے خلاف ہیں لایانی باتیں فتنوں کی باتیں میں نہ پڑو اپنے کام اپنا آپ کو اتنا مشغول رکھو کہ نہ کرنے کے کاموں سے خود بھی فاظت ہو جائے فرصتی نہیں ہے بھائی بات سننا ذرا کہ کیا بات ہے کہ فنا بات کہ میں ذرا سوچ رہا ہوں دو چال کو کلمہ یاد کر رہا دوں میں ذرا ملاقات کر کے لوگوں کو مسجد میں لے آؤں میں ذرا ان کو بیٹھا بیٹھ کر دعوت دے دوں اگر ہمارا مجموع انفرادی دعوت کا عادی نہ ہوا تو کسی فتنے کا شکار ہوگا ہمارے پاس کرنے کے کام بہت ہیں ہمارے پاس نہ کرنے کاموں کے لیے بھی کل فرصت نہیں ہے میں حرص کرنا آٹھ گھنٹے ہر مسلمان سے مطلوب ہیں یعنی آٹھ گھنٹے مسجد کو دے دے گا آٹھ گھنٹے مسجد کو دے دے گا اس کے پاس غفت کہاں ہے اسے تیارت بھی کرنی ہے اسے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اسے آرام بھی کرنا ہے سولہ گھنٹے میں اسے پر سارے کام دیکھنا ہے آٹھ گھنٹے مسجد کو دینے جب تک میری بازدراج ضروری ہے ہر ایک اس کو سن لے اور اللہ جزائے خیر دے آپ ازاد کو اپنی مسجدوں میں اس پر عمل شروع کر دیں ہر مسجد کی جماعت اس مسجد میں آنواد مسلیوں سے انتہائی اکرام کے ساتھ انتہائی نرمی اور فضائل بتلا کر مسجد کے لئے وقت کا مطالبہ کر کے تشکیل کیا کریں ابھی تک مقام کام کے لئے وصولیہ بھی نہیں ہے چہچلے کے لئے وصولیہ بھی کرتے ہیں چارمی کے لئے وصولیہ بھی کرتے ہیں لیکن روزانہ مسجد کی آبادی کے لئے آٹھ گھنٹے چھے گھنٹے چار گھنٹے کم سے کم اس کے لئے وصولیہ بھی نہیں کرتے ہیں بھائی فران صاحب کون تیار ہے آٹھ گھنٹے کے لئے پوچھو مسجد میں اپنی جماعت سے ایک صاحب کھڑے ہو کہ جی میرے موونر جا ہی sineی نامی ہے کہ جی مینا nu عبدosرحمان بھائی کون کا نام ہے عبد Powers عبدو رحمان آٹھ گھنٹے کے لئے تیار ہے بھائی اور ساتھی ابھی جی میری تیار ہوئی بھی 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 تیار Head ایک کھڑا ہے کہ جی می آٹھ گھنٹے لئے سکتا ہے میں مدازی ہوں صبح چار گھنٹے دے دوں گا شام کو چار گھنٹے دے دوں گا جی ٹھیک ہے مناسی میں میں فرحہ کام میں ہوں مجھے چار گھنٹے میں مسلسل نہیں دے سکتا کوئی حرج نہیں آپ تین گھنٹے صبح دیں تین گھنٹے شام کو دیں تین گھنٹے رات کو دیں عشاقی نماز کے بعد بھی مسجد کی آبادک عمل کیا جا سکتا ہے نہیں کرنا چاہیے سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے ہو کر مسجد نبوی میں آپ عشاء کے بعد جاتے تھے انسار کے محلے میں کھڑے کھڑے آپ انسار کو ہی جسے پہلے کا واقعات سناتے آپ کے پیر ورم ہو جاتے کھڑے کھڑے آپ ایک پیر اٹھا دیکھ رکھتے روایت میں دیر تک کھڑے کھڑے انسار کو ہی جسے پہلے کا واقعات سناتے اس راستے کی تقاریب اور عذیت ہوگی کام تنظیم نہیں ہے جو مسلمان جب جہاں ملے گا انسار کاشتکار تھے دن بار میں نہیں ملتے تھے آپ انسار ملقات کے لیے عشاء کی نماز جبکہ وسلم میں تاخیر سے ہوتی تھی آپ عشاء کے بعد جاتے تھے تمہارے محلوں میں تو نمازیں اول وقت ہو جاتی ہیں اگر اس وقت فارغ وقت کو دعوت میں نہیں لگاؤگے عبادت میں نہیں لگاؤگے تو یہ وقت کسی گناہ میں ذقین ہن استعمال ہو اس نے میں نے ارز کیا کہ اس طرح ہمیں یعنی اپنے وقت کی حفاظت عقیبت کرنی ہے اور لائنی باتوں سے بچنا ہے بہت سی چیزیں بے اصل تو موبائلوں کا زمانہ ہے پہلے تو عقیبت کرنے کے لیے کوئی کسی کے پاس بیٹھ جاتا تھا کبھی کبھی بیٹھنا ہو گیا وہ وہاں میں یہاں اب تو حالت یہ ہے ایک اس مل کے بیٹھا ہے اس مل کے بیٹھا ہے عقیبت چل رہی ہے لوگ کہتے ہیں ان چیزوں سے سہولت ہو گئی میں کہتا ہوں کہ دین کے کامے تو کوئی سہولت نہیں ہاں گناہوں میں بڑی سہولت ہو گئی ان آلات نے گناہوں کو اجتماعی بنا دیا ان آلات نے گناہوں کو متعددی بنایا ان آلات نے گناہوں کے لیے جمع ہو کر بیٹھنے کی ضرورت کو خدم کر دیا دور رہ کر بھی گناہ کر سکتے ہو آپ اس میں دیکھ لو حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے اس لئے میرے دوستوں عزیزوں اپنے آپ کو عادی بناو کام کا یا ہمارا کام ہمارے وقت تین کام میں گزرے گا یہ دعوت میں یا عبادت میں یا علماء کے مجالیس میں سیکھنے سکھ لانے میں بس یہ تین کام ہیں حدما فرمایا کرتے تھے اگر یہ تین کام دنیا میں نہ ہوتے اللہ کا راستہ میں پھرنا پہلی بات ہے جسے آج لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی کام ہے ہم تمہارا کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا راستہ میں پھرنا نہ ہوتا میں دنیا میں اہنا پسند نہ کرتا اگر اللہ اگزیمبر لمبے لمبے سجدے کرنا نہ ہوتا میں دنیا میں اہنا پسند نہ کرتا اگر علماء حق کی مجالیس میں دو زانوں پیٹھ کر ان کی باتوں کو عمدہ خجو کی طرح چنچن کر جیسے کھائی جاتی ہیں ایسا علم استفادہ نہ ہوتا علماء کے مجالیس سے میں دنیا میں اہنا پسند نہ کرتا ہم تمہار تو اس عمد کے ملہم ہیں صحیح بات ان کی زبان پر ڈالی جاتی تھی فرشتہ ان کی زبان پر بولتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ تین کام دنیا میں دنیا میں رہنے کے لئے صرف تین کام ہیں ورنہ دنیا میں رہنے کا کوئی مزہ نہیں ہے دعوت تعلیم اور عبادت اگر تین کام نہ ہوتے ہیں میں دنیا میں اہنا پسند نہ کرتا اسے میرے دوستو عزیزو بس یہ ہے اپنے آنکھ کو اس ترتیب پر اس رخ پر لے کر چلنا ہے سب کو اجتماعی طور پر ہم نکل رہے ہیں اللہ کا راستے میں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو دیکھو یہ امیر کی اطاعت ایک ایسا مسئلہ ہے عبداللہ بن جبیر ایک جماعت کے ذمہ دار تھے جماعت کے کچھ ساتھیوں نے ان کے حکم کا انکار کیا ان کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا تھا یہ نہ کہا بڑے امیر وہ ہیں آپ چھوٹے امیر ہیں ہم بڑے کی اطاعت کریں گے چھوٹے کی نہیں کریں گے چھوٹا جو کر رہا تھا بڑے کے عمر سے کر رہا تھا آپ نے جبیر کو ان پر مدائین کیا تھا یہ عہد کے میدان میں اپنے جبیر رما سے نیچے اتر گئے چالیس صحابہ اتر گئے اللہ نے ان چالیس کے حکم توڑنے اور نافرمانی کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عام صحابی تک سب کو سب کو حالات میں گرفتار کر دیا سنو تو صحیح سب پر حالات آئے سب پر حالات آئے مشرقی نے پلٹ کر حملہ کیا یہ نہیں کہ مجموعہ کی نافرمانی سے مجموعہ بگڑا یہ تو ایک علاقہ ہے وہاں والوں نے ایسا کیا ہے سب پر اثر نہیں پڑے گا ایسا نہیں ہے جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں ساتھ چلنے والے ایک جز کی نافرمانی کا اثر کل پر پڑے گا آپ دیکھ لیے محمد کے میدان میں صحابہ نے صحابہ کو قدر کیا آپ اس نے بیڑے نہیں معلوم تھا کون ہے صرف اس پر کہ ایک سارے میدان میں سے میدان کے ایک حصے میں ایک جماعت نے ایک جماعت کے چند لوگوں نے وہاں کے وقامی امیر کی مخالفت کی مخالفت کس پر کی کہ آپ سے بڑے جنار کوئی حکم دیا ہے ہم آپ اس حکم کو دی مانیں اس پر سارا میدان احد اس پر جو کہا اسے نکل کر غیروں کے ہاتھ ہوں نہیں گیا اس لئے ارز کر رہا ہوں اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ چلو امیر جسی اس کا حکم کرے سے پورا کرو جب تک تمہیں تمہارا امیر نماز چھوڑنے پر اور کفر پر آمدانہ کرے اس وقت تک اطاعت کرنا ہے یہاں تک فرما دیا کہ اطاعت میں اتنی موساط ہے یہاں تو کرنے کے کاموں میں مخالفت ہے وہاں یہ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کوئی بھی حکم کرے حکم بورا کرنا ان کی اطاعت کی انتہا یہاں تک ہے جہاں تک وہ تمہیں کفر کا حکم نہ کریں یہ نماز چھوڑنے کا حکم نہ کریں وہاں تک اطاعت کریں اس لئے اپنے امیر کی تاعت کے ساتھ چلے ہمارا چلنا خود دعوت ہے نظر نیجی ہوں دنیا کی جزوں کو محبت کی حضر سے نہ دیکھنا پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر واپس جاؤ گے جس چیز کو دیکھو سمجھو کہ مٹی ہونے والی ہے ہر چیز کو قبر کی مٹی کے اور ہر چیز کو سارے کائنات کے ختم ہونے کے تصور کے ساتھ دیکھو گے تو رفتہ رفتہ چیزوں کی محبت لی سے نکلے گی یہ راستہ بہت مؤثر ہے اس راستے میں جس کو سوچو گے وہ حاصل ہو جائے گی حدیث میں فرمایا جو اس راستے میں جس راستے سے نکلے گا وہ چیز مل جائے گی اللہ اللہ کے رسول نہیں ملیں گے اللہ اللہ کے رسول نہیں ملیں گے میں تو اس کے عارض کرتا ہوں اگر اس راستے میں نکلنے میں اس چیز کا بھی ارادہ کیا جس چیز کا اس راستے میں جس چیز کی اس راستے میں ضرورت ہے آپ تو ماشاءاللہ سنتے ہیں حدیث ایک صحابی نے سوال کیا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے قلبے کو بلند کرنے کے لئے اللہ کے دین کو عالم پھیلانے کے لئے وہ ایک تیر کا ارادہ کر لیتا ہے حالانکہ تیر اللہ کے راستے میں چلانا اس پر بڑا عجر ہے قیامت اس کے لئے نور ہے آپ نے کیا فرمایا تیر عالی قتال میں سے ہے تیر عالی جہاد میں سے ہے اگر تیر کا ارادہ کر لیا نکلنے میں تو آپ نے فرمایا صحیح روایت میں ہے کہ اس تیر چاہنے والے کے لئے دنیا اور آخرت میں اس تیر کے سوا کچھ نہیں ہے جو عجید عالی قتال میں سے ہے